سبسکرائب میرے چینل، لائک میرے چینل اور شیئر میرے چینل اور پھرس بیل آئیکن چلیں ان کے انگریڈنٹس دیکھتے ہیں یہ ان کے انگریڈنٹس ہیں سٹریک کے یہ سب سے پہلے بھی پھلے ہیں تین سو بچات گھرام پھلے میں نے انڈرکٹس لیا ہے انڈرکٹس کا جو گوشت ہوتا ہے یہ کافی جوسی ہوتا ہے ٹینڈر ہوتا ہے یہ پانچ اچھے پھلے ہیں اس میں تھوڑے بہت پھرس بھی مکس ہیں پھرس سے بڑا اچھا پھلے بڑھاتا ہے چلے کی دھکنے سادھا انچ ہوگی اور لمبائی چوڑائی چھے سے ساتھ انچ ہوگی کیونکہ یہ شرنگ بھی ہوتا ہے یہ بہجیز ہیں کلر کے بہجیز ہیں یلو بیل پیپر مجھے مل گئے تھے گرین بیل پیپر انیاین سلائز اور ٹومیٹرز پلپ نکال کے اور یہ تیمرینڈ ہے یعنی ایمڈی کا پلپ ہے چاٹے بے سپون یہ مستر پیسٹ ہے ون ٹی بل سپون یہ جنجا کارنک پیسٹ ہے ون ٹی بل سپون یہ وینگر ہے یعنی سرکار ون ٹی بل سپون یہ پیپرکا پاورڈر ہے ون ٹی بل سپون یہ ون ٹی بل سپون بلیک پوپر ہے یہ سالٹ ہے ٹو ٹیسٹ یہ زپلوگ لوں گے میں اس کے اندر میں یہ سارے پلے سٹیک کے لئے جو ہیں ان کو میں اس میں ڈالوں گی اس کے اندر ذرا اچھا سا مستے جاتا ہے آپ چاہیں تو اس کو کسی بول میں مست کر سکتے ہیں یہ اٹس اپ آن یو اب آئی سے سارے سپائسز ڈالوں گی یہ ٹی مرین پلپ ڈالا یہ بینگر ڈالوں گی پھر اس میں ادھر لسند کا پیسٹ ڈالوں گی پھر کرسے پھر کرسے لیں ہمانی چیزے پھر کردیں اجب کéo سپائے پھر کرسے ٹیسٹگی verm لینگر ڈالوںگی اگل میں Marketing کے برمے اندر stattریں یں سارے شرکت وڑی ص Lets یہ ٹڑ دیا۔ اس کو سفف کو لک کروں گی۔ اس کو بھول کی اچھے سی۔ میں مس کروں گا تاکہ چارے اس پائچے اچھی طریقے سے سٹیک میں اکھوٹ ہو جائیں۔ دوبارہ اس کو کھوڑوں گی۔ یہ اوائل ہے۔ پائپ ٹیو بلے سکنا اس کو ڈال دوں گی۔ پھر دوبارہ اس کو مس کروں گی۔ سفف کو لڑک لگا کے دوبارہ بہت اچھی طریقے سے اس کو میں مس کروں گی تاکہ یہ اچھے سی۔ پلے میں جتنی دیر ہی رہے گا سارے سپائیسز بھی پہنٹویٹ ہو جائیں گے انکو میں پریج میں پانچ سی گھنٹے کریٹ اوہر نیٹ بھی اس کو رکھ سکتے ہیں یہ جتنی اچھ ہوگا جتنی دیردہ ہے گا تینڈل ہوگا اس لئی سے نکل جائے گا یہ میں نے سٹور پر ایک ٹیل پینٹ رہا ہے میڈیم لو ہیٹ پہ اور یہ پلے میں نے نکال دیئے چھے گھنٹے پر اس کو میں بان بائی بان گیل پینٹ میں ڈالوں گے پہلے میں اوائل ڈالوں گی ٹری ٹی بریس فرم اوائل ہیں اوائل اس کو برس سے میں سپریٹ کر لوں گی اور بان بائی بان میں اس نے سٹیک ڈالوں گی آپ اس کو بلیم کو دو رکھنا تک یہ صحیح سے کل جائے ہو ندا اکیس کرنے میں اس کا حدل دن پھر میں اس کیٹ کے ٹیل میںaser ہم پیمس کرنے ایسا طور پt کے گھنٹ آپ jotka سٹیک کو جس سپائسز میں میں نے مرینیٹ کیا تھا وہ بھی تھوڑا تھوڑا کر کے میں ڈالوں گی تاکہ یہ ڈرائے نہ ہو جوسی رہے سٹیک یہ میرے سٹیک دن ہے اس کو میں ڈالوں گی چولے سے پھر میں میکسیکن ڈریڈ سورس کی تیاری کروں گی میں نے چولے پہ یہ فرائپنٹ چھڑایا ہے اسے میں اوائل ڈالوں گی اوائل ڈالوں گی اوائلے بوائلے آپ نورمڈا وائل بھی ڈالوں گی اوائل ڈیٹ ٹی بیلز پر چپ گائلک دالوں گی اس کو میں سوٹے کروں گی انڈل کی ٹرانسٹرسن ڈال جائے اس کا کالر آج ہے اس میں میں ٹومیٹو کی پیوری 3 پورٹ کپ ڈال دوں گی اس کو میں سپرائے کروں گی فرائم ڈوہ ہے میڈیم ڈوہ پھر میں اس میں ایک کپ پانی ڈال دوں گی اس کو میں چلاؤں گی سٹرک کروں گی پھر میں میں پھولٹ کپ سریاچے ساوس ڈالوں گی میکسیکن کے لیے سریاچے ساوس ضروری ہے اس کو اچھی طریقہ سے سٹرک کروں گی دوبارہ پھر میں بوستر سائی چاوز چاٹے پھر سپن ڈال دوں گی یہ چکن کیوپس ہیں ایک چکن کیوپس توڑکے میں اس میں ایڈ کروں گی تک کہ اسی سے ڈیڈال بجائے سٹر کروں گی پھر یہ مشہوم ہے سٹری پورٹ کپ مشہوم سے سٹکے ہوئے اس کو میں ساوس میں ڈال دوں گی یہ میکسیکن ساوس کپی سپیسی ہوتا ہے اس کو میں دو میڈیم ڈوپ ٹرین پر رکھوں گی اس میں میں سالڈ ڈالوں گی اس میں میں سالڈ ڈالوں گی تو ٹیسٹ بھائی اس پھر کروں گی اس کو میں پھر یہ ون ٹی بی سپون میں کون پھلا لوں گی پھائیو ٹی بی سپون میں پاہی ڈال کر اس کو ڈیزولپ کروں گی ایسے ایسے اس کو میں ساوس میں ڈالنے شروع کروں گی تک کہ یہ ہلکا تک ہو جائے یہ میکس ہرپس ہیں ایٹیلین میکس ہرپس ہیں ٹو ٹی بی سپن بھی ڈالوں گی میں سپن سٹر کروں گی پھلیں کو میں میڈیم لو ہی رکھوں گی مانا یہ سوٹ جلدی تک ہو گی اچھا نہیں لگے گا پھر میں میں شوگر ڈالوں گی پھائی شوگر کسی ٹو ٹی بی سپن بھی ڈالوں گی پھر میں شوگر ڈالوں گی سٹر کروں گی یہ دیکھیں سوس سا آجتے سے ٹھک ہو رہے 3 منٹ پکاؤں گی انٹل کہ یہ سوس ٹھک ہو جائے اس کی کنسسٹنسی ہونے چاہیے بہت رنی نہیں ہونے چاہیے بہت ٹھک نہیں ہونے چاہیے سوٹ پہ ڈالوں گی سوٹ پہ ڈالوں گی یہ سزنگ ٹرے میں نے پھٹ بھٹ سٹر کروں گی ڈالوں گی سٹر کروں گی سا آجتے سے ٹھک پہ ٹھک پہ مانا یہ بیجیزیں بھیجیزیں سالٹ نہیں ڈالوں گی کیونکہ میں نے بیٹر انسالٹڈ نہیں لیا ہے سالٹڈ لیا ہے اگر آپ انسالٹڈ لیں گے تو آپ اس میں سالٹ ضرور ایٹ کریں گے اس کو میں اچھے پرائے کروں گی اچھے سے اس کی کافی اچھی پرگرنس آ رہی ہے اروہ بڑا اچھا آ رہا ہے اس کا یہ بیجی پرائے ہو رہی ہے کلین کو میں میڈیا میں پہ رکھوں گی پھر اس میں میں نے اسٹیک جو میں نے پکا لیا تھا اس کو ڈال دوں گی یہاں میں نے بھی تین سٹیک ڈالے سیزلنگ ٹری میں اتنی جگہ ہے میری میکسکن ریڈ سوس جو بنایا ہے تو یہ میں نے پھر کر دوں گی سوس ریڈ سوس اور میڈیم ہائی فلائم لکھوں گی تو اچھے سزل ہو جائے اٹھا کے میں گوڈن ٹری پر دوں گی یہ دیکھے کتنا دپدست سزل ہو رہا ہے میرا سٹیک وہ گرم گرم بٹر آئس کے ساتھ سپ کروں گی میں اگر میری ویڈیو اچھے لگی تو لائک کریں شیئر و کمنٹ کریں اور سسکرائب کرنا برکونا بھولیں جزاکاللہ موسیقی 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 موسیقی